بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسم عاظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسم عاظم کی کیا اہمیت ہے اور علماء اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اسم عاظم کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس میں سارے راز پوشیدہ ہیں اسم عاظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ ذاتی یا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا ہو جاتا ہے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں اسم عاظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے وہ اپنے رب سے اسم عاظم کے واسطے جو بھی مانگتا ہے پا لیتا ہے اسم عاظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جن لوگوں کے ہاتھ اس میں عاظم کا راز آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں حضرت بریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے اے اللہ یقینا میں تجھ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میں یقین سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بلا شباز صرف تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ایک ہی بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ جنا گیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقینا اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے ساتھ اسے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے اس دعا میں اللہ سے اس کی ذاتی نام اللہ کے ساتھ دعا کی گئی ہے جس میں تمام صفات خود بخود آ جاتی ہے اس کے ساتھ صفات میں سے ان صفات کے ساتھ دعا کی گئی ہے جو اللہ کی توحید پر دلالت کرنے میں سب سے زیادہ اونچا درجہ رکھتی ہے اس میں تمام صفات کو اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ اخلاص میں موجود ہے جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کے تہائی کے برابر ہیں اللہ کا وہ نام جس کے ساتھ سوال کی جائے تو وہ دیتا ہے اور دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے کون سا ہے بعض احادیث میں اسے اسم آزم کہا گیا ہے لیکن اسم اختلاف ہے اسی لئے بیان نہیں کیا گیا تاکہ لوگ اس کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسما کے واسطے سے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جیسا کہ لیلت القدر جمعہ کے دن کے اور ہر رات میں قبولیت کی گھڑی کو مبہم رکھی گئی ہے اکثر علماء کا خیال ہے وہ اسم اسم اللہ ہے کیونکہ اسم میں تمام صفات پائے جاتی ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان کے صفاتی نام میں سے جس نام سے بھی پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس نام کے فیض و برکت سے ہی اس کو عطا فرماتا ہے یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لئے باعث رحمت بنا دیتا ہے لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس نام سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اسی صحیح اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل ہو جائے گی اللہ کے ننوے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں ہیں اور صفات بیان کی گئی ہیں اگر آپ کسی بھی نام کو پکار کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو وہ اللہ قبول کر لیں گے اس میں ایمان اور یقین کا ہونا زیادہ ضروری ہے لہذا اللہ کا کوئی بھی نام پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ قبول فرمائیں گے دعا میں کوشش کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تاکہ اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبادوں پر عمل کرنے کی اور نیک عمال کی توفیق دے آمین